بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں جو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یا پنجاب کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ڈسکس ہونا تھا وہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو ان کی جو والدہ یا دادی ہیں ان کی انتقال پر مطلب پہ رول پہ رہا کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا ہے تو کب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی پوری کبینہ کو پتا ہو کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس خاندان سے نفرت کرتا ہے یا اس کی نفرت کا لیول کیا ہے تو پھر وہاں پہ حق سچ کرنے والی بات جو ہے وہ ہوتی نہیں کسی کی جورت نہیں ہوتی ایک کبینہ کے رکن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں تھوڑا یا حوصلہ کرنے لگا کہ یار یہ کام ہمارے کرنے والے ہیں کبینہ میں مطلب یہ کبینہ پورے پنجاب کے بیٹھ کے اس نے پنجاب کے جو کروڑوں عوام ہیں ان کے انہوں نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ ان کے حق میں کیا ٹھیک ہے کیا حق میں ٹھیک نہیں ہے اور اس کبینہ میں وہ کام جو ایک انڈر سیکٹری نے کرنا ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے کلرک نے کر دینا ہے وہ والا کام مجھے یاد ہے کہ میرے محلے میں ایک صاحب تھے وہ جیل کاٹ رہے تھے ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو ان کا ایک وکیل گیا تھا ان کو جا کے پیرول پہ لے آیا تھا کسی وزیر اللہ حسنی جانا پڑا ان کو ایک سسٹم ہے نا اور سسٹم اسی طریقے بنتے ہیں کہ کام لوگوں کے چلتے رہے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ شباز شریف نے باہر آ کے ایٹمم چلا دینا سوال ہے نا کہ اگر آپ اس کو نکالیں گے باہر وہ کتنا بڑا مجرم ہے وہ کلبوشن یادف ہے اول تو کلبوشن یادف جو ہے اس نے بھی کون سا مطلب ہے کہ باہر آ کے پاڑ جڑا ہے نگر کے تو شباز شریف جو ہے یار وہ وزیر اللہ رہا ہے اس صوبے کا تین دفعہ اس پہ کرپشن کا انظام ہے نا آپ کے خاتے میں تو لیکن آپ اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں وہ جو دہشت گردوں کا ساتھ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں تو یہاں پہ دہشت گرد فرار ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ ہے نا حسان اللہ حسان فرار ہو گیا تھا تو وہ جو دہشت گرد جس کے گردن پہ جس کے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کتنے لا تعداد پاکستانیوں کا اور پھر معصوم بچوں کا خون ہے وہ بندہ جو ہے وہ بھاگ گیا لیکن شباز شریف جو ہے نا ان پہ رولتے بھی رہا ہی جڑی ہے وہ دینے کے لیے وزیر اللہ صاحب نے پوری کبینہ کا اجلاس بلایا کیوں سوال ہے کہ کیوں اس کا جواب ہے کہ عمران خان کی نفرت اب سوال یہ ہے کہ یہ نفرت جو ہے مطلب یہ کہ پیپس پارٹی سے شریف خاندان سے یہ عمران خان کی ذاتی ہے یا یہ نفرت انہوں نے مستار لی ہے یعنی کسی کی نفرت ہے اور وہ اس نفرت کا جو ڈھول ہے اس کے اوپر وہ ناج رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں ایک مستار سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شریف ہیں کسی کی نفرت کوئی اور بھی یہ ان دونوں خاندانوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شریف ہے اچھا وہ کون ہے وہ ایک وسیع عوام ہے کہلے کہ عوام کا ایک حصہ ہے جو ان دونوں خاندانوں سے نفرت کرتا ہے اور اس نفرت کی جو وجہ کے ذمہ دار ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپس پارٹی اور نون لیگ والے دونوں ہیں کہ انہوں نے کسی انہوں کو سمجھے ہی کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر تو ڈیموکریسی یہی ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں میرا بھائی وزیر اعلا ہے چاہے وہ میرٹ پہ ہے یا میرٹ پہ نہیں ہیں اچھا جی انہوں نے حکومت نہیں ملی تھا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شباز شریف ہوگا پنجاب میں حمزہ شباز ہوگا مطلب آپ شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے اختیار اور اقتدار پیپس پارٹی کو با عمر مجبوری کرنا پڑا کہ بیرزیر بھٹو شہید ہو چکی تھیں بلاول بھٹو اہل نہیں تھے چھوٹے تھے اس وقت سیاست میں نہیں تھے تو انہوں نے یوسف رضا گلانی کو پھر دوسری دفعہ راجہ پرویز شرف کو بنایا وزیر اعظم تو یہ ایک کام جو ہے یہ مجبوری میں ہوا لیکن جو پیپس پارٹی کے ہم درد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سن میں وزیر وزارت اعلیٰ پھر جو تھی وہ عدی کو دے دیتے ہیں اگر خاندان میں ہی ہم نے رکھنا ہوتا ہم زیادہ ڈیموکریٹ ہیں چلے مان لیتے ہیں ہم ان کو اس ڈاؤٹ کا فائدہ دیتے ہیں کہ یار کہ وہ نون لیگ سے کمز کمز سے ڈیموکریٹ ہیں یہ نفرت عوام میں جو پائی جاتی ہے اور جو لوگ مجود ہے ایک بڑا طبقہ مجود ہے جو کہتا ہے کہ یار اے مالک نے اے بادشاہ تھے یا یہ کہ جناب کے یہ خاندر نسل در نسل جو اقتدار منتقل ہو رہا چلیں اس کو ہم مان لیتے کہ ہے لیکن ایک اور نفرت بھی ہے جو اس نفرت سے آگے کی ہے وہ یہ ہے کہ یار کہ چیر میں نے گئے نہیں مطلب یہ کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان کے خلاف بسیکلی اور عمران خان صاحب کی جو نفرت ہے وہ تو ان کی جب کرکٹ کھیلتے تھے تب کی ہے مثال کے طور پہ وہ کہنے ہیں یار ہینڈسم میں ہے مطلب کڑیاں میرے تھے مرن اور جناب میرا سٹارڈم جو ہوتا ہے وہ میرے پیچھے آٹوگراف لینڈ مانا نہیں ہے لینہ جناب صرف کی میں چونکہ وزیرہ اللہ ہوں اور آتا ہے اور لاہر جیم خانہ میں کہتا ہے کہ چلو خان صاحب پیچھے ہو بیٹنگ میں کروں گا کپتانی میں کروں گا تو اس طرح کا جو رویہ تھا عمران خان صاحب کا شہانہ سوری عمران خان صاحب نے جو نوٹ کیا نواز شریف کا کہ شہانہ رویہ اس سے بھی ان کو نفرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں سرخابدہ پر لگیا ہے کدھی قابلیت ہے میں بڑھ گئے ہوں گا میں بڑھاں گا فضیرہ آزم جسٹیفائیڈ آپ یہ سوٹ سکتے ہیں آپ بن سکتے ہیں آپ یہ نفرت لے کے ایک چیلنج جو ہے وہ اپنے لیے کھڑا کر سکتے ہیں اور یہ نفرت آپ پال سکتے ہیں آپ اس میں حق بجانب ہیں اور وہ بھی اب ایک دوسرا شریک ہے نا وہ ہے پاکستان کی سرکار یا ہماری مشینری یا پاکستان کی رولنگ الیٹ وہ کہتے ہیں یارے کون نے یار مطلب اسی ووٹ لیے جو پاکستان کے الیکٹیبلز ہیں پاکستان کے سی ڈی سی کمیشنر کہ یہاں رہے تھے ننہ یہ تھے فراون بڑھے بٹھے مغل بادشاہ اور یہ مزاج کسی لیول تک یا یہ الزام بلکل درست بھی ہے مزاج اسی طرح کے ہیں ہمارے جمہوری مزاج نہیں ہیں برحال اب مسئلہ یہ غلط ہوا جہاں پہ وہ یہ تھا کہ آپ نے نفرت تو پال لی آپ نے ٹارگٹ بھی سیٹ کر لی یا آپ وزیراعظم بن گئے اس تو اگر ہی کچھ کر سکے دوسری یا پھر جو آپ کے ساتھ اس نفرت کے شریک تھے وہ آپ سے کچھ کروا نہیں سکے مثال کے طور پہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اس پہ جو تھا کہ پریشر ڈالنا کہ خان صاحب ان کچھ کر کے بہو آپ تو جناب وہ جو نرین لگاتے تھے بدل دیاں گا اندی پہ دیاں گا اینجت بڑھ جائے گا پاکستان سویرے اٹھو گے چاپ نیدہ پڑھے ہوئے گا اور کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ڈرمارک والا سویزر لینڈ والا اور پتہ نہیں کہاں کہاں والا نظام ہم لے آئیں گے وہ جو وزیراعظم سائیکل پہ جاتا ہے آپ کا وزیراعظم جھوٹ نہیں بولے گا یہ بھی کہا تھا نا خان صاحب نے چھوٹتے چھوٹ الحمدللہ ابھی وہ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ پھر تو ہوتا ہے نا عمران خان صاحب نے اس نفرت کو کیش کروایا اور پھر اس نظام کے مو سے نظام کے خلاف باتیں کروای اس کی مثال اس کی مثال یہ پروٹوکول یہ بادشاہ ہیں یہ جو پروٹوکول لیتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ پروٹوکول معافی چاہتا ہوں گلہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو رہا ہے پھر وہ اشتہار چھپتے تھے نواز شریف نیتشیر ہے شباز شریف نیتشیر ہے سرکاری پیسے سے یہ ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے یہ قوم کا پیسہ ہے یہ نظام کے خلاف بات تھی اور نظام ہی ان سے یہ باتیں کروا رہا تھا تو آج کیا آ رہا ہے کہ جناب کو وکل آئے تھے آج کی اخباروں میں دیکھیں آپ تصویریں کیا کمال کی چھپی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی اور بزدار جنہوں کارج دجی واری کوئی سالنڈ نہیں پا آگے دیں تھا بزدار صاحب دیوچاری مطلب انہوں نے انتے حجتہ کی کی نہیں نہیں ہے کہ یار میں وزیراعلا پکال پرسوں کہہ رہے سی ہونے میں وزیراعلا پڑھنے کے وہاں مانگا ہے یار پہلے ہی وزیراعلا ہی بڑا ہے خیر ان کی تصویریں چھپ رہی ہیں اور اسی پیٹرن پر چھپ رہی ہیں جس پیٹرن پر شباز شریف اور نواز شریف کی یا زرداری کی بلاول کی بینظیر بھٹو کی پاکستان میں چھپا کرتے تھے کچھ نہیں بدلا تو نفرت جو ہے وہ آپ کو اس مقام تک تو لے آئی تھی اگر آپ کے پاس دلیور کرنے کے لیے کچھ ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ دیتے اور لوگ جو تنگ آئے ہوئے تھے بلکہ جو اس پارٹی کے لوگ اور اس پارٹی کے لوگ جو تھے وہ آپ ڈلیور کرتے آپ کے ساتھ ہوتے اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھی جو آپ کی جو چول خطے لیے رکھتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے کل کبینہ کے جلاس میں میرا تو ایک ہی سوچ تھا اب دروہ بر گردن رابی وہاں پہ کبینہ میں کئی اس طرح کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ چول مار رہے ہیں سی بیہ گئے کہ جناب کے ایک جنادہ آنا ہے یہ اس کو چھٹی کب ملنی ہے پیرول پہ جانے دیں یار ہے نہیں نفرت اتنی نفرت جو ہے وہ کبھی گلو گلزار نہیں بنایا کرتی قوموں کو ملک کو بلکہ برباد کر دیا کرتی ہے یہ انفرادی ہو تو انفرادی سطح پہ بربادی آتی ہے یہ اجتماعی ہو تو اجتماعی سطح پہ بربادی آتی ہے اس بات کو خان صاحب نہ کبھی سمجھے تھے نہ کبھی سمجھے ہیں ڈلیور ان سے ہوتا نہیں ہے یہ ان کو آتا نہیں ہے یہ ان سے ہوتا بھی نہیں ہے تو نفرتوں کے مزارے ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ یہ نفرتیں کسی لیول پہ آ کے رک جائیں کیونکہ جو پی ڈی ایم والی کھیل شروع آ ہوا ہے اور وہ جس طرف لے کے معاملات لے کے جا رہے ہیں اگر یہ نفرتیں ادھر بھی ٹرانسلیٹ ہوئیں تو خون خرابہ ہوگا یہ بات آپ لکھ رہے ہیں اور یہ خون خرابہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو کچھ کرنے کی ڈلیور کرنے کی اور ہوش کے ناخل نینے کی توفیق دے جتنے دن ان کے باقی ہیں اقتدار کے کوئی اچھا کام ہی کر دیں برنہ یہ نفرتوں میں کیا کہتے ہیں یہ ان کو جو آج نفرت کے یہ بیج بھو رہے ہیں یہ کل ان کو کاٹنے بھی ہیں پیوز پارٹی کے ساتھ جو نفرت نوازشریف کیا کرتے تھے اب وہ عمران خان کی صورت میں کاٹ رہے ہیں تو عمران خان صاحب وہ جو رسم لے کے چلے ہوئے ہیں اسی نظام کی کہ نفرت کے بیج بھوئیں اور نفرت کا پرچار کریں اس کا پھل بھی عمران خان صاحب کو کاٹنا ہے اور بڑا خوف نہ کاٹنا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علمیاں تو ہمارا ہیں کہ یار ساڑے کوئل کوئی بنے دابت نہیں ہے گا فیل وقت اتنائی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی